اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں ہم سبھی لوگ میں ہوں ہم اور آپ دیکھ رہے ہمارا چینل لیلو کی روشنی جہاں میں آپ کو ہمارے دین اسلام ہمارے ملک پاکستان اور پوری دنیا کے حوالے سے اہم معلومات دینے کی کوشش کرتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا اور چینک کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میں آپ کو آئندہ بھی اسی قسم کی اہم معلومات دیتا رہوں دوستوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ آج رمضان اور مبارک کی بیسویں تاریخ ہے یعنی کہ آج رمضان کا تیسرہ اشرہ شروع ہو چکا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اسی اشرے کے حوالے سے بتاؤں گا رمضان کے تیسرے اشرے کو اشرہ نجات کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں جہنم سے بچاؤں کی دعائیں مانگی جاتی ہیں رمضان اور مبارک کا یہ اشرہ شروع ہوتے ہی لوگوں کا جوش و خروش اور عبادت کرنے کے لئے شوق بڑھ جاتا ہے کیونکہ اب ہر گزرتے وقت کے ساتھ رمضان کی روانگی گواب قریب آتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو بہت اچھے رڑی کے سے الویدہ کہنے کا حکم دیا ہے بلکل اسی طرح جس طرح اس مہینے کو خوشاندید کہنے کا حکم دیا گیا ہے کافی ساری احادیث اور روایات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ حضور اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عشرے میں عبادت کے لئے پہلے سے زیادہ پرشوک اور تازدب ہو جاتے تھے اور اس عشرے میں عبادت کرنے کی تیاری پہلے سے شروع کر دیتے تھے اور جب یہ عشرہ آ پہنچتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے عمل میں کافی اضافہ ہو جاتا تھا حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کیفیت کو یوں بیان فرمایا ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے ساری رات جاتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے آخری عشرے میں جتنی محنت فرماتے باقی دنوں میں اتنی نہیں فرماتے تھے حضور اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خصوصی تیاری سے یہ بات بھی پتا جلتی ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کام اللہ تعالی کی مرضی کے بغیر اور اکمت سے خالی نہیں ہوتا تھا اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان خصوصی تیاریوں کا ایک مقصد عمد مسلمہ کو تازہ دم رکھنا تھا کیونکہ ہر انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ کسی بھی کام کو بہت وقت لکھ کرنے کے بعد انسان کی اس میں سے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے یہ آسان الفاظ میں وہ بور ہو جاتا ہے اسی لئے بیس دنوں کے روزوں اور عبادات کے بعد انسان کی دلچسپی برقرار رکھنے کے لئے آخری عشرے کو ایک علاق مقام دیا گیا اب ہم بات کرتے ہیں اس آخری عشرے کے فضائل اور عبادات کے حوالے سے تیسے عشرے کے اہم فضائل اور عبادات میں اعتقاف شب قدر اور دیگر شامل ہیں اعتقاف کا مطلب ہے کہ کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے اپنے گھر والوں اور پوری دنیا سے الگ ہو کر ایک جگہ بیٹھ جائے اور ان آخری نو یا دس دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے اعتقاف میں بیٹھنا ہر انسان کے بس کے بات نہیں ہوتی کیونکہ ہر انسان کا مزاج الگ ہوتا ہے اور بہت کم لوگی پوری دنیا سے رابطہ بن کر کے اعتقاف میں جانے کی حمد رکھتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اعتقاف کو سب پر فرض نہیں کیا بلکہ حکم دیا ہے کہ جو شخص اعتقاف میں جانا چاہے وہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے اس پر کوئی پاوندی نہیں ہے اب ہم بات کرتے ہیں رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یعنی شب قدر کے بارے میں شب قدر ایک ایسی رات ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا اور اس رات کی عبادت کئی ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بتایا کہ گزشتہ امتوں کے لوگ طبیل ترین عمروں کے مالک ہوتے تھے ان میں سے بعض اپنی ساری عمر عبادت و اطلاعات میں کھپا دیتے تھے تو یہ سنکا صحابہ اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ارز کیا کہ ہماری عمریں تو مختصر ترین ہوتی ہیں ہم کتنی بھی محنت کریں عمر عمران خوش قسمت افراد کی برابری نہیں کر سکتے عمر کی طوالت ان کو ہم پر فوقیت بخش دے گی اس بات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے خلوص کو پذیرائی بخشتے ہوئے سوت القدر نازل فرما کر شب قدر کے بارے میں بتایا یہ بات سنکا صحابہ اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہم خوش ہو گئے انہوں نے اس کے حوالے سے سوال کیے تو فرمایا گیا کہ پورا سر کوئی شخص عبادت کر کے مایوس نہ ہو جائے اس لئے بتایا گیا کہ نمزان کے آخری عشرے میں ہے کچھ لوگ دس رات جاگنے کا حوصلہ بھی نہیں رکھتے ان کے لئے پانچ راتیں مقصود فرما دن کے لئے تاک راتے ہیں اور ان پانچ راتوں میں بھی جو نہ جاگ پایا اس کے لئے ستائیسویں کو جاگنے کا مشورہ ہے ایک حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کا بتانے کے لئے تشریف لائے اس وقت دو شخص آپس میں جھگڑ پڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبعہ مبارک پر یہ جھگڑا گران گزرا لہٰذا آپ واپس تشریف لے گئے بات نے فرمایا ہم بہار آئے تھے تاکہ شب قدر کے بارے میں بتائیں لیکن فلا فلا نے جھگڑنا شروع گا دیا اور وہ اٹھا لی گئی ممکن ہے یہی تمہارے حق میں بہتر ہو لہٰذا انتیسویں ستائیسویں اور پچیسویں میں سے اسے تلاش کرو دوستو انگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا اور چین کو سبسکرائب کیجئے گا میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ